آج مسلم ایڈوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک فنکشن منقد ہوا جس میں خاجہ غلام سیدین کی خدمات کو یاد کیا گیا بلخصوص جمہو کشمیر کے تعلیم سیکٹر کے تائیں جو ان کے کانٹروبیوشنز رہیں خاجہ غلام سیدین اور تعلیم بجائے خود دو you know these are two synonymous things you can't think of education in جمہو کشمیر and not think yet be oblivious not think of خاجہ غلام سیدین مسلم ایڈوکیشن ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ ہے جس نے کشمیر میں تعلیمی شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے کافی تعاون کیا ہے خواجہ غلام سیدہ 1938 سے 1945 تک یہاں سکول سسٹم کی تدوین و تشکیل ترتیب انہوں نے کی انہوں نے داگ بیل ڈالی ایک نئے نظام کی نئے نظام تعلیم کی وہ نئے نظام تعلیم جو آیا اس کا پس منظر آپ کو ملے گا ڈاکٹر خواجہ غلام سیدہین ایک بہت بڑے ماہر تعلیم گزرے ہیں جن کی پیدائش ہریانہ کے پانی پت علاقے میں سن 1904 میں ہوئی تھی وہ مشہور اردو شائر اور عدیب الطاف حسین حالی کے پوتے تھے ان کی کارگردگی اور چرچے سن کے مہراجہ حری سنگھ نے انہیں کشمیر آنے کی دعوت دی تاکہ یہاں کشمیر کا ایجوکیشن سیناریو بہتر ہو سکے اور اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ یہاں سن 1934 میں آئے تب ہمارے ہاں کشمیر میں دو پلل ایجوکیشن سسٹم کام کرتے تھے کرشن میشنری سکول اور اسلامیہ سکول خواجہ غلام سیدین جن کے تجربات اور مشہدات نے تعلیم سیکٹر کو مستحق کرنے کے لیے کئی سارے اقضامات کیے اور سن 1938 سے لے کر سن 1945 تک انہوں نے بطور ڈائریکٹر جمہرین کشمیر سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض انجام دیئے ایک نئے فیز میں ہم داخل ہوئے ہیں بائی ورچو آف آل دس اور سیدین صاحب نے جو داگ بیل ڈالی ہے جو بنیادیں فرام کرنے کری ہیں اور انہی کا آج آپ دیکھتے ہیں فیض کی تعلیم کے شعبے میں اور جو ریکارڈ انویسمنٹ آج کل ہو رہی ہے ان کا کیومیلیٹو ایفیکٹ آپ کو ہر جگہ ہر سو ہر سمت میں نظر آئے گا خواجہ غلام سیدین نے سال 1942 میں امر سنگھ کالج میں ایک کانوکیشن منقد کیا جس کا موضوع تھا پہلے معاملات سب سے پہلے جسے بہت سا راہا گیا مزارت تعلیم کے ماہر کی حیثیت سے خواجہ غلام سیدین نے ملک کے اندر تعلیمی مراکز کی بہتری کے ساتھ ساتھ تعلیمی پروگراموں میں بھی خصوصی تعاون کیا انہوں نے خاص طور پر لوگوں کی فلاح و بہبوت کے لیے سادہ تعلیم کی اہمیت پر توجہ دی انہوں نے ایڈوکیشن کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور انہیں برسغیر میں تدریسی فلسفی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ پیسوں کی محبت تمام برائیوں کی جڑھ ہے ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آئیں ان کی کتاب آندھی میں چراغ نے 1963 میں ساہت یا اکیادیمی اوارڈ حاصل کیا ان کے 1950 کی کتاب دی سکول آف دی فیوچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے ناشنل سویس سکیم کے قیام کے بلو پرنٹ کے طور پر کام کیا جو کہ مرکزی حکومت کے زیر احتمام نوجوانوں پر مبنی سماجی پروگرام ہے ہندوستانی تعلیم کے شعبے میں ان کی شراقت کے لیے حکومت ہند نے انہیں 1967 میں پدم بھوشن کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے نوازا بلاخر ان کا اتقال 1971 میں 67 سال کی عمر میں ہوا موسیقی موسیقی